بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر اٹھالیس میں ہم مختصر سا سیغہ حل کرنے کا طریقہ ذکر کریں گے اور آئندہ آنے والے جتنے اب باب پڑھے جائیں گے پھر اس طریقے کے مطابق یہ سیغہ حل کیے جائیں گے تو اس میں ہم نے مختصر سا اس کو حل کرنے کا ایک ابتدائی طریقہ ذکر کیا ہے لکھا ہے کہ سیغہ نکالنے کے لیے چند چیزوں کو حل کرنا ضروری ہے یعنی جب آپ سیغہ نکال لیں گے حل کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں ان کو واضح ہونا ان کا ضروری ہے کہ ان میں سے کون کون سے چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے سب سے پہلے سیغہ کا تعلق حل کرنے کا وزن سے ہوتا ہے سب سے پہلے سیغہ کا وزن کیا جاتا ہے وزن کے بعد دوسرے نمبر پر ہممثل ہممثل کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ابواب صرف میں پڑھ لیے جائیں گے نکلنے والا یا حل ہونے والا سیغہ اس میں سے کس باب کے کس سیغہ کے مطابق ہے اس کے کس سیغہ کے ہممثل ہے اور کس سیغہ جیسا ہے تاکہ اس سیغہ کو پہچاننے میں مدد ملے اور آسانی ہو تیسرے نمبر پہ ہے خود سیغہ وہ کون سے سیغہ ہے اور چوتھے نمبر پہ ہے گردان کہ اس سیغہ کا تعلق کس گردان سے ہے پانچ میں نمبر پہ ہے چہار اقسام کہ یعنی سلاسی مجرد سلاسی مزید ربائی مجرد ربائی مزید میں سے وہ کیا ہے اور اگلا ہے ہفت اقسام یعنی کہ جو سات اقسام ہیں صحیح مثال اجوف ناکس لفیف وغیرہ ان میں سے یہ کیا ہے اور آخر میں ہے مادہ اصلی کہ سیغہ کا جو اصل میں تو سیغہ کا مادہ ہوتا ہے وہ کون سے اصلی حروف ہیں جس کے مطابق وہ سیغہ شروع ہوا ہے اور گردان کا پہلا سیغہ بھی اسی سے بنتا ہے مجرد میں خاص طور پر تو یہ ساری چیزیں حال ہونا ضروری ہیں تو اب ہم ایک عبارت ذکر کریں گے اس عبارت کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اسی کو ہم دکھا دیں گے کہ وہ سیغہ اس سے اوپر جو حل شدہ حال ہونے والی چیزیں تھی وہ اس کے اندر بیان ہو چکی ہیں تو دیکھیں ناختمو ایک سیغہ ہے وزن نکالا اس کا بر وزن نفعلو جیسے نظربو یہاں تک سمجھ لیں کہ نفعلو اس کا وزن ہے جیسے یہ اس کا ہم مثل ہے یعنی ہم نے جو باب اب پڑا ہے چونکہ ایک ہی باب پڑا ہے تو ایک باب میں جو نظربو کا سیغہ آتا ہے ناختمو اس جیسا ہے اس کا ہم مثل ہے اور اس نے اسی کی دونوں نے شکل لے لی ہے یعنی کہ ناختمو جو سیغہ نکلے گا وہ ہم نے پڑے ہوئے سیغے میں سے نظربو کے مطابق بنا دیا ہے اب سیغہ کیا ہے جی سیغہ متقلم مال غیر ہے یہ اور آگے آرہا ہے کہ فعل مزارع معلوم سیغہ متقلم مال غیر یہ یہاں سیغہ حال ہو گیا فعل مزارع معلوم یہاں گردان حال ہو گئی اور آگے کہہ رہے ہیں سلاسی مجرد تو جب سلاسی مجرد کہہ دیں گے تو یوں اس کا انہیں چہار اقسام حال ہو جائے گا کہ یہ نہیں سلاسی مجرد سلاسی مزید ربائی مجرد ربائی مزید میں سے یہ سلاسی مجرد ہے جو ہم پیچھے سب کچھ پڑ چکے ہیں اور ہفت اقسام میں سے یہ جو کلمہ ہے یہ صحیح کا کلمہ ہے اور آگے ایک چیز رہ گی یہ باب یہاں پہ باب بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں کس باب سے اس کا تعلق ہے تو یہ باب ہے فعلہ یا فعلو چونکہ ہم نے ابھی تک ایک ہی باب پڑھا ہے تو اس کے مطابق ہی ہم نے سیغہ حل کیا ہے باب بھی اس میں آ جاتا ہے کہ باب کونسا ہے باب فعلہ یا فعلو یہ لازمی بات ہے باب کا سمجھنا بھی اور اس کا مادہ اصلی کیا ہے یعنی وہ اصلی تین حروف ہے جس پر سیغہ وہ کھڑا ہے تو وہ تین حروف ہیں خا تا میم چونکہ ہم نے اس کا وزن کیا نخت مبروزنے نفعلو تو نون تو مزارے کے علامت میں سے آ گیا خا فا کلمہ میں ہے تا آئین کلمہ میں ہے میم لام کلمہ میں ہے یہ مادہ اس کا اصلی ہے تو اس لحاظ سے سیغہ جب بھی ہم حل کریں گے تو اس عبارت کی مطابق حل کریں گے اس عبارت میں کیا کیا چیزیں بیان ہوگی وہ ساری چیزیں یہی بیان ہوگی وزن ہے ہممثل ہے سیغہ ہے گردان ہے چار اقسام ہے ہفت اقسام ہے باب ہے اور مادہ اصلی ہے یہ ساری چیزیں اس عبارت کے لحاظ سے ساری واضح ہو جائیں گی سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ آئندہ کل کے سبق میں ہم چند سیگے اسی باب سے اور ذکر کر دیں گے جو اس طریقے کے مطابق ہوں گے جو طریقہ آج سامنے آ چکا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ